شاک و نیاز و عیض کے سانچے میں ڈل کے آ یہ کچھ ہے حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ یہ کچھ ہے گریپ اونٹ ٹریول آج اپنی لائف کا سب سے بہترین سفر کرنے جا رہا ہے جو دنیا کے مقدس ترین شہر و مکہ معظمہ اور مدینہ مرورہ کے درمیان ہے سفر شروع ہوگا مکہ معظمہ سے جو سطح سمندر سے دو سو ستر میٹر بلند ہے اور ہم لوگ جائیں گے مدینہ مرورہ جس کی سطح سمندر سے بلندی چھ سو بیس میٹر ہے دنیا کی ان دو مقدس ترین شہروں کا فاتحہ تقریباً سارے چار سو کلومیٹر ہے جس کی مسافت میں تقریباً سارے چار گھنٹے لگتے ہیں اور یہ سفر جدہ المدینہ روڈ پر ہوتا ہے اسلام علیکم گریپ و ٹرپ کا نئے اپیسوڈ اور اس وقت میں موجود ہوں مکہ میں آپ کا بھائی عمر بٹ پچھلے پانچ دن سے دنیا کے مقدس شہر مکہ میں پھیر رہا ہے وہ یہاں کی زیارتیں کر رہا ہے اور بیت اللہ کے تواف کر رہا ہے اللہ آپ سب کو بھی توفیق دے اللہ آپ کی نصیب میں بھی کرے ہمیں بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ ایسی جگہ ہے کہ بندہ اگر گیان آنا ہو تو ایک ہوتی ہے دل میں کہ آن میں نے جانا ہے اور جب بندہ ایک دفعہ ہو آئے نا تو پھر زیادہ رینچن ہوتی ہے کہ اس میں دوبارہ جانا ہے الحمدللہ اللہ نے موقع دیا کہ دوسری دفعہ ہوں گریپ و ٹرپ پر میری ایک سریز ہے ہائی ویز اور موٹر ویز اور آج جو میں اپسوڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اور جب یہ میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا میں نے تب ہی سوچ دیا تھا یہ میں کروں گا اور اللہ نے آج مجھے موقع دیا میں کروں آج میں ٹرائول کروں گا مکہ سے مدینہ مکہ سے جاؤں گا میں مدینہ چار سو کچھ کلومیٹر کا سفر ہے میں نے اس سفر کی زیادہ انفرمیشن نہیں لی حجرت جب کی گئی تھی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے اوویسلی یہ وہ روپ تو نہیں ہے لیکن کیونکہ ہم مدینہ حضور اکرم کے شہر میں انٹر ہو رہے ہیں تو ہم سفر دیکھتے ہیں مکہ سے سڑک کیسی ہے ویو پوائنٹ کیسے ہیں راستے میں پہاڑ آتے ہیں عبادی آتی ہیں شہر آتے ہیں فیوز ٹریشن آتے ہیں کھانا آتا ہے ساری ڈیٹیز ہم انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے آپ میرے ساتھ رہے گا اور ماں جی سے بھی پوچھتے ہیں کہ ماں جی زندگی میں پہلے دفعہ مدینہ جا رہی ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں کیونکہ ہم ایسے پاکستان ہی ہم بات کرے تو مدینہ ہمیں بہت زیادہ اٹیچ ہیں ہم اپنے بزار میں بھی جائیں تو مدینہ ملک شاپ مدینہ الیکٹرک ہارڈ ویر مدینہ ٹیلر مدینہ ملک شاپ اس طرح کے نام ہم دیکھتے ہیں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی عزارت کی بات ہے ماں جی سے بھی پوچھتے ہیں ماں جی انہذا کی خیالیں السلام علیکم آج دن بہت مبارک دن ہے اس دن نوں بہت ترس دی سانا ہے کہ خیالیں چوئے لیں ہم دی سانکھی ہم دی سانکھی وہ وقت آئے رہا کھدی میرے تھے کہ میں مکہ و مدینہ جاہاں دی تو مدینہ و مکہ جاہاں دی شکر اللہ اللہ تعالیٰ نا وہ وقت لے اندہ بہت خوبصورت ہے کہ خیالیں دست نہیں ساکتی کیونکہ میں سبا دا مینکہ آئے مرنے کے جانا ہے آج دینہ دی روان گی ہے تو میرا اندر پھڑ پھڑان دا پیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھنے کے گئے تو لوکاں بہت خوبصورت کیتا میں بہت خوبصورت کیتا میں بہت خوش نسیبہ اللہ تعالیٰ توانوی کھڑے ہوتے اللہ دے کارویلے آئے اللہ تعالیٰ میں بھومدے کارویلے آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا شہر ویکھن چلی ہمیں بہت خوش نسیبہ ہے ہم لوگ ایم ملینئیم موٹل سے نکل رہے ہیں یہ ہوتل ابراہیم خلیل روڈ پر ہی واقعہ ہے تو ہی سو ہوا کدام سے باہر نکل کے آ تو ہی سو ہوا بچپن سے مدینہ کی ناتیں سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں میری آداش نے سب سے پہلی نات ہی کاری وائی زفر صاحب کی ہے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے دھونتے دھونتے لوگ تھک جائیں گے میرے والد کرامی اور والدہ دونوں مدینے کے ذکر سے متعلق ناتیں پڑا کرتے تھے ان سے سن سن کر ہی میرے دل میں بھی مدینے جانے کی خواہش بچپن میں ہی پیدا ہو گئی تھی جو وقت کے ساتھ شدید سے شدید ترک ہوتی گئی شکر الحمدللہ آج وہ دن آ ہی گیا جب میں مکہ سے مدینے چلا شاک و نیاز و عز کے سانچے میں مدینہ اسلامی دنیا میں دوسرا مقدس ترین شہر ہے اور میری خوش قسمتی ہے کہ میں پہلے مقدس ترین شہر سے دوسرے مقدس ترین شہر کی طرف سفر کر رہا ہوں اور یہ شہر ہر مسلمان کو دل و جان سے زیادہ پیارا ہے ابھی ہم مسجد عیشہ کی طرف جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ مقام شہر سے باہر ہوا کرتا تھا مگر اب یہ جگہ شہر کے اندر آ چکی ہے بہت سے عظمین عمرہ کے لیے یہاں پہ نمافل بھی پڑھتے ہیں اور یہ مکات کا درجہ رکھتی ہے پچھلے چھے سات سالوں میں مقام مقرمہ شہر کا نقشہ بہت بدل گیا ہے بہت سی نئی تناز بنا دی گئی ہیں اور روٹ کافی بدل گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہر میں گرین بیلٹس میں بھی اضافہ ہوا ہے جو پہلے بہت کم تھی مچید الحرم کے قریبی علاقوں میں آپ کو ہر طرف کورٹز ہی نظر آئیں گے اور زیادہ تر مقامی افراد ان ایریاز میں نہیں رہتے کیونکہ ان علاقوں میں بہت رش ہوتا ہے اور ویسے بھی مکہ ایک چھوٹا سا شہر ہے بہت پڑا نہیں عربی دوبان میں دائری رنگ روڈ کو کہتے ہیں دائری کے قریب ہونے کی وجہ سے مکہ شہر سے انٹری اور ایکزٹ بہت آسان ہے مکہ سے مدینہ جانا ہو اور ہم ٹرائول آپشنز کی بات کریں تو پہلی اپشن ہمارے پاس آتی ہے ہرمین میٹرو سٹیشن جس کا قرائع دو سو بیس ریال ہے اور آپ تقریباً دھائی کھینٹے میں مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ ایزیلی پہن جاتے ہیں سیکنڈ اپشن کی بات کریں تو مسجد الحرام کے قریب جیرول بس سٹیشن سے بسیں چلتی ہیں جو آپ کو ساٹھ سے ستر ریال میں مدینہ ڈروپ کرتی ہیں تیسری اپشن کی بات کریں تو ٹین سیٹر ویند ہیں جو کوبری اجاد اور غزہ والی سائٹ پر موجود ہیں ستر سے اسی ریال میں دیکھ کر آپ شیرنگ بیسیز پر بھی آپ مکہ سے مدینہ جا سکتے ہیں مکہ سے مدینہ جانے کی چوتھی اپشن پرائیوٹ کار ہے جس کی رینج چار سو سے چھ سو ریال کے قریب بنتی ہے یہ کاریں شیرنگ بیسیز پر بھی چلتی ہیں جس کا قرائع تقریباً اسی سے نوے اور سعودی ریال بھتا ہے اے مہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ مکہ سے مدینہ کا سفر کا نام سنتے ہی دل و دماغ پر عقیدت غالب آ جاتی ہے اور ایسا کیوں نہ ہو یہ راستہ اور منزل عقائد و عالم کی ہجرت سے تا قیامت معتبر بھی رہیں گے اور مقدس بھی یہ وہی دو شہریں ہیں جن کے درمیان سور باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے ہجرت کی تھی دماغ مسلسل اس سوچ میں گم ہے اس وقت کیا منظر ہوگا جب سرور کنین اس گزرگاہ پر مبارک خدم رکھے ہوں گے اے مہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ چودہ دہائیوں بعد بھی دنیا بھر سے لاکھوں سلمان عقیدت کی بلندیوں پر اس سفر کا اداز حاصل کرتے ہیں وقت بدلہ رستے کی شکل بدلی ذرائع عامدورست بھی بدل گئے لیکن ہمارے دلوں میں اس سفر سے جڑے جذبات نہیں بدلے ہر گلتے دن کے ساتھ ہماری محبت بڑھتی جا رہی ہے آج میں یہ سفر چوتھی دفعہ کر رہا ہوں الحمدللہ لیکن آج بھی مدینہ جانے کا شو ویسا ہی ہے جیسا پہلے دفعہ تھا سوزو تپشیر سکھر میں اگر چاہتا ہے تو ہمیں کیونکہ مجھے سکرین چاہیے بار بار تو میں نے دیڑھ سو کلومیٹر کے اندر ہی سارا پانی ختم کر دیا افتا بھائی دوبارہ ڈال رہے ہیں پانی اور ہم لوگ یہاں پہ رکے میں ہیں نبراس میں یہاں پہ تقریباً ایک سو ساٹھ کلومیٹر جب ہم مکہ سے چلتے ہیں تو ایک سو ساٹھ کلومیٹر بعد یہ علاقہ آجتا ہے یہاں پہ پاکستانی ریسٹورنٹ موجود ہے یہاں پہ آپ کو اردہ پردست قسم کا کھانا ملتا ہے فیولنگ بھی ہو سکتی ہے غدید غدید وادی غدید کا جو انٹرچینج آیا تھا اس کے کچھ کلومیٹر بعد یہ آجتا ہے نبراس سرویس ایریہ کا نام ہے اور ویلی کا نام وادی غدید ہے اس کے بعد ہم ایک ہی سٹاپ کریں گے جو سیسکو کا سرویس ایریہ ہے وہ سڑے کی دونوں سائٹ پہ ہوتا ہے یہ سڑے کی صرف ایک سائٹ پہ ہے اور یہاں پہ پاکستانی فیملیز اور پاکستانی جو ہیں ڈرائیورز وہ لازمی رکھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ کو زیادہ کھانا اچھا مل جاتا ہے ابھی ہم لوگ چائے وغیرہ پی لیا ہے اور گاڑی میں پانی ڈال دیا ہے فیولنگ چل کے اب ہم سیسکو سے کریں گے ایک سو ساٹھ کلومیٹر کا سفر ہو گیا ہے اور تقریباً تین سو کلومیٹر کا رہ گیا ہے دو سو اسی نوے کلومیٹر کا رہ گیا ہے ابھی بتا رہے ہیں کہ یہ ہم سوناٹا کار پہ بیٹھے ہیں میں ان کو کہہ رہا تھا کہ پاکستان پہ سوناٹا گاڑی جس بندے کے پاس ہے نا وہ بلین بلین ایئر ہوتا ہے ایک کروڑ پہ تقریباً گاڑی ہے شاید جسے بھی اوپر چلی گئی ہو تو یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ سعودی عرب میں 2.5 سے نیچے گاڑی کو لائسنس نہیں ملتا ٹیکسی کا تو چیک کریں ان کے کام ہم نے تو چلائی ہی ہے نا مہرانے اور ایف ایکس پنڈی جائے تو ایف ایکس بھی ملتی ہے آپ کو چلتی ہوئی تیکسی تو یہاں بھی انہوں نے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے صرف پریمیم کار کو ہی یہ تیکسی کا درسہ دیتی ہے اور ان کا ڈرائنگ لائسنس بھی جو ہے وہ تو کچھ ہم نے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہے پاکستان میں ہم لے 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 ہیں لائسنس کے لئے آپ کو بہت کوالیفائیڈ ہونا ہاتا ہے بڑے بابر بھیلنے پڑتے ہیں مہتا نبراہس مہتا نبراہس مہتا نبراہس مہتا نبراہس میں پر نبراہس میں تھی جہاں پر ہم نے چائے پھیئی تھی اور ابھی ہم آگے نکل گئے ہیں آگے سیسکو آنے والے ہیں سیسکو میں چل کر ہمارا سٹاپ کریں گے ہمارا سٹاپ کریں گے دیکھو آگیا ہے کھانا باست ہی آیا ہے یہ ہماری گاڑی پر ہماری گاڑی پر ٹیکس تو ٹول ٹیکس نہیں ملتا نہیں دینا پڑتا لیکن یہ آ جاتے ہیں ان کو لیکن آپ کو کھانا کھلانا پڑتا ہے وہ دیکھ دیکھ کیا سے کھاتا یہ چھلے گا بھی چھلے گاڑی پر چھلے گاڑی پر تو مانگتا کیا ہے تیری اس پہ بولے فریشتے تو مانگتا کیا ہے ہمارے گزرہ مدینہ دو سو بارہ کلومیٹر اور عبدالللہ بڑا ہی اچھا سفر چل رہا ہے اور سوڑا بھی یقین موٹلوے کیا ہم بات کر رہیں کہ میری سیریز موٹلوے کی چھل رہی ہے تو جو سڑک ہے وہ پاکستانی موٹلوے جو ایم ٹو ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جو ایجوکیشن جو کمیونکیشن ایم ٹو پہ جو سرویسیز اور جو ڈیٹیلز اس کے اوپر ہیں وہ نہیں ہیں ایونکہ ابھی ایک سو بیس اکیس کی سپیٹ پہ گاڑی جا رہی تھی اور ایک اچھا خاصا کھڑا ہے ایسا ڈک پہ تو لیکن اور ہل پھر بھی ٹھیک ہے میں کمپیریزن میں کمپیریزن میں بات کر رہا ہوں کہ ایم ٹو زیادہ بہتر ہے اور یہاں پہ لیکن سپیٹ ٹیمٹ ایک سو چالیس کی چل رہی ہے ہم نے جب آل جمون کراس کیا تھا تو اس کے بعد ہماری سپیٹ ٹیمٹ ایک سو چالیس ہو بھی تھی وہ مانیتا کیا ہے جو موسفا کو نہ مانی وہ مانیتا کیا ہے یہی تو کابی کا کابی ابھی تک ہم نے اپنا سیکھی سٹاپ کیا ہے فیولنگ کے لیے جو اگلا ایس ایس کو والا وہ ابھی آنا ہے لیکن ہماری جو سپرین ہے وہ بہت زیادہ گنڈی ہو گئی تھی کہ ہم نے یہاں سے فیولنگ کروالی ہے پیترو مین سے وادی الفارے ہیں الفارے کی جو انٹرچینج ہے بسے تھوڑا تھا آگے جہاں پہ ہمیں بندر ملے تھے بندر ابھی بھی آ رہے ہیں اور یہ وقت مدینہ جائیں تو یہ ابھی تک کا جو سب سے ہائیس پوائنٹ ہے وہ یہ ہی ہے اور ہم نے فیولنگ دلواری ہے یہاں پہ ہم سٹے کرتے ہیں تھوڑا اور اس کے بعد نکلتے ہیں سیسکو بھی یہاں سے تھوڑی دور ہے اور یہاں پہ ٹیم ہارٹنز بھی ہے لیکن ہوتا ہے کوئی بندہ نہیں گا اے لوڑ یہ پاغل سنجیرہ نے پایا سی یہاں پہ بانس کیفے ہیں جو سب سے زیادہ پی جاتی ہے ٹیم ہارٹنز کو دیکھ رہیں وہ وہ سامنے ہیں وہ لیس ٹھوکر پہ اور کوئی بندہ نہیں ہے یہاں بھے خادی بڑی گیا ہے لگے نہ جس بے قدم مصطفی کے اے حاکم لگے نہ جس بے قدم مصطفی کے اے حاکم وہ جائے سو اے حرم بھی تو راستہ کیا ہے وہ جائے سو اے حرم بھی تو راستہ کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہ سفر زندگی کا خوبصورت ترین سفر ہے میں نے آج تک کسی کو اس سفر میں دھکتے نہیں دیکھا جبکہ میں خود بھی چار دفعہ اس سفر کر چکا ہوں مدینہ مدینہ جانے کی خوشی اور حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک پر کھڑے ہو کر دروت پڑھنے کی طلب آپ کو مسلسل ویتاب رکھتی ہے ماں جی کل رات سے اس سفر کی بات کر کے اب دیدہ ہو رہی ہیں کیا ہے تیری گلی کو بھی مانگا ہے جا کے جنت میں پچھا یہاں پر ڈرائیونگ جو ہے وہ اوپوسیٹ ڈریکشن میں ہے تو خواتین مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیونگ زیر پر بیٹھی ہوئی ہیں سیسکو ہم آگے ہیں جی یہ مکہ سے مدینہ جائیں مکہ موظمات مدینہ منورہ کی طرف جائیں تو سب سے جو بڑا اور سینٹرل سرویس ایریا ہے وہ یہ ہے سیسکو سڑا کی دونوں سائٹس پہ ہے یہاں پہ برگر گنگ باسکن روبینز اس کے علاوہ سب سے اور البیک دوانے نونڈیور برگر کینگ یہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ سٹورپی ہے یہاں پہ فیولنگ اوپشن مسجید اور پہ سب کچھ جو سرویس ایریا میں ہوتا ہے وہ سب کچھ موجود ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں بسے روک رہی ہیں کیونکہ یہ میٹ تو نہیں ہے سیکسٹی سیونٹ سیکسٹی سیونٹی کلومیٹر سا فر رہ گیا ہے تو یہ میٹ نہیں بنتا لیکن پھر بھی کیونکہ فسیلیٹی ساری یہاں پہ ہیں اس لیے یہاں پہ لوگ رکھتے ہیں زیادہ کیا ہے ایسے تو اس راستے میں کئی شہر الجموم، اسفان، خلیس، الجرنافہ، الیتمہ جیسے آتے ہیں لیکن کوئی بھی شہر سڑک کے اوپر یا قریب نہیں ہے سب کو لنک روڈ دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اس زمانے میں مکہ سے مدینہ جانے کا سفر براستہ بدر تھا اسلام کی پہلی جنگ بھی بدر کے مقام پر ہی لڑی گئی تھی کیونکہ ان دنوں میں وہی روڈ استعمال ہوتا تھا وہ روڈ اب بھی استعمال کیا جاتا ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنا واپسی کا مدینہ سے مکہ کا سفر بدر کی طرف سے کروں مدینہ لفظ کی بات کریں تو عربی میں اس کا مطلب ہے شہر مدینہ جبکہ مدینہ کا پرانا نام یسرب تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں ہجرت فرمائی تو اس کا نام مدینہ تلنبی پڑ گیا قرآن مجید میں سورہ حضاب کی تیرہویں آیت میں یسرب کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے مکہ سے مدینہ کا یہ سارا علاقہ حجاز کہلاتا ہے اکثر حج یہ عمرے کے سفر کو حجاز مقدس کا سفر بھی لکھا جاتا ہے الحمدللہ ہم لوگ مدینہ شہر کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں اور اب بیس سے پچیس منٹ کا سفر رہ گیا ہے اور ہم ہوتل پہنچ جائیں گے ہمارا ہوتل بھی الحمدللہ مسجد نبضی کے بلکل سامنے ہے حمدللہ ہم لوگ مدینہ شریف میں انٹر ہو گئے ہیں تو ایک دفعہ دروش شریف آپ بھی پڑھ لیں اللہ حمد صلی اللہ سید نام محمد و حال محمد اور خجوروں کے درخت نظر آنا شروع ہے خجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں سڑک کے سینٹر میں اس لئے کوئی دو تین کلومیٹر سے یہ چل رہے ہیں اور مدینہ کی جو بہاریں ہیں یہ ایک الگی بات ہے اللہ کرے آپ جن لوگوں نے یہ سفر نہیں کیا وہ یہ سفر کریں اور پھر آپ ڈیفرنس دیکھئے گا آپ نے مکہ میں اور مدینہ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے مکہ میں آپ کی روٹین بڑی ٹاف ہوتی ہے ہوتل دور ہوتا ہے بڑی حسل بس زیادہ ہوتی ہے مدینہ میں آکے آپ کام ہو جاتے ہیں ہر چیز میں ایک ٹھہرا ہوا آجتا ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک موجز ہے جو ابھی تک چل رہے ہیں اور میں اس وقت اتنا تھکا ہوں پچھلے بانچ دن سے عمرے کیے اور اپیسورٹ بنائے دوسرے بھی اور اب میں مدینہ کے لیے خود بس میٹ کر رہا تھا کہ مدینہ میں جہاں ہوں تو میری نیند پوری ہوگی یہاں پہ ہم کو نیند بڑی آتی ہیں میں ایسے زیادہ سوتا نہیں ہوں اپنا میری اتنی زیادہ نیند ہے لیکن مدینہ میں بہت نیند آمدی ہے انشاءاللہ ایک دخواہ پوری طرح سے نیند لیں کے فریش ہو جائیں اور اب بھی بس مدینہ شہر شروع ہونے والا ہے اور اسی گلیاں دیکھتے ہیں بازار دیکھتے ہیں اور اپنے ہوتل پہنچ کرتے ہیں موسیقی ابھی میں فریش ہوں اور ہم لوگ ہوتل پہنچ گئے ہیں اور ابھی مسجد نبوی میں گئی نہیں ہے ہماری ونڈو سے جو مسجد نبوی کے مینار ہیں وہ نظر آ رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور مہا جی نے پہلے ہی اپنا مورچہ سیٹ کر لیا ہے بیٹھے پہ نہیں بیٹھیں ہی کرسی رکھ کے سامنے بیٹھیں ہی ہیں اور مہا جی یہ بیٹھیں ہی ہیں مہا جی مہا جی کیسا رہا سفر تھا ڈا بہت پیارا سفر ہے بہت پیارا سفر ہے اس نے بڑا سفر نہیں ہے تو موسم کیسا تھے موسم بہت ماشاءاللہ پیش گہار ہے رحمت اللہ اللہ میند ہے دارتوں ہوا گزردی پہ یہ تھنڈی ہوا ماں تھنڈا موسم بہت خیر سو رہتے میں دن میں تریف کرام توڑی ہوں نہیں تھے مکہ دو بھی یہ گرمی تھی تسوائے گا مکہ چاہے ایسی گرمی تھی پر اس سے زیادہ دنیاں ہیں ایسے خموشی بڑی ادبنا لوگ چاہت دینے پہ سادا بھی ادبنا سلام سابنو سلام ہو بھی میرا میرے لوگ اللہ دنہ دی خواہش ہے اللہ دنہ دی خواہش ہے تو ابھی ہم لوگ پھر یہاں پہ پانچ دن ہیں انشاءاللہ رمضان میں بھی دو سے تین روزیں ہمیں یہاں پہ مل جائیں گے اور بڑی خوش نتیبی کی بات ہے تو ہمارا یہ جو سفر تھا مکہ سے مدینہ کا الحمدللہ بڑے ہی اچھے طریقے سے بہت ہی سوشٹ ہو گیا تھا ہے اور الحمدللہ وہ بھائی جو تھے آفتہ بھائی انہوں نے بڑی ہیلپ کی انہوں نے بڑی زیادہ انفرمیشن دی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس روٹ کی میں انفرمیشن لے کے نہیں چلا تھا راستے میں سے میں دیکھتا جاؤں گا اور راستے میں وہ بندر بھی آئے اور پہاڑی لاکہ بھی آیا اور پھر گینری بھی آئی اونٹ بھی آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں کہ یہ سفر آپ کو کیسا لگا اللہ حافظ مکہ سے مدینہ کا یہ سفر آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں عمرے کا سفر جس میں آپ کو ملیں گی بہت زیادہ مفید معلومات تو یہاں کلک کریں کلیپ اونٹ کے میرے ساتھ رہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں مستفی بلگ ما قاسی زانا یا ربی بی مستفی بلگ ما قاسی زانا مستفی بلگ ما قاسی مستفی بلگ ما قاسی